محطرم حضرات میں اس پروگرام کے آخری خطیب فضلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا تیاری کے ساتھ نیچے رکھا گیا ہے آپ اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پروگرام کے اختتام تک آپ اس اجلاس میں شریک رہے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ کیا کھانا کھانے کے بہانے نکل جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کو سامنے رکھیں اور بعد میں آپ کھانے کی سوچیں صاحبہ اکرام مہینہ مہینہ کیا نہیں کھاتے تھے حضرت ابو حریرہ بھوکے رہ کر کے ایک حدیث حاضر کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں جو دور دراز کا سفر کر کے ہم لوگوں کے استفادے کے لیے یہاں پر مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ حاضر ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں اسلام علیکم مولانا سے گزارش کروں گا وہ پروگرام کا آگاست کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیجیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث وخیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل بلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الہل قل هي مواقیت للناس والحج معزز صدر اجلاس اس سٹیج پر جلوہ فروز اور اس محفل میں موجود معزز علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو رویت حلال موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اس موضوع کے بارے میں ایک بنیادی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ رویت حلال کا مسئلہ اجتہادی ہے اس لیے کی اس بات اور نفی دونوں پہلوں پر نصو سے سریحہ موجود نہیں ہیں مشتہد اگر ثواب کو پہنچے تو دو اجر اور اگر اس سے خطہ کا صدور ہو جائے تو ایک اجر متعین ہے دلیل دلیل ملازم وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہو اجران ویذا حکم فاخط فلہو اجر واحد رواہ الترمیزی کی کتاب الاحکام امام الترمیزی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاحکام ملائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے کوئی حکم لگانے والا حکم لگائے اور اجتہاد کے ذریعے وہ ثواب کو پہنچ گیا فجتہد فعصاب کوئی حکم لگانا تھا اس حکم کے لگانے سے پہلے اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں وہ ثواب کو پہنچ گیا اجتہاد صحیح ہو گیا فلہو اجران تو اس کے لئے اللہ نے دو اجر رکھے وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَعَ حُکم لگانے میں اس سے خطا کا صدور ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فَلَهُ اجرُ واحد اجتہاد اجتہاد میں غلطی ہونے کے باوجود وہ گنہگار نہیں ہوا بلکہ اسے ایک عجر اس کی محنت کا اس کے اجتہاد کا اس کی کاوش کا اس کی کوشش کا ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے اجتہاد کونسا مقبول ہے کونسا مردود ہے اس سلسلے میں بھی ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا چلو وہ یہ ہے کہ ایک ہے اثر کا تقاضہ گزرتے ہوئے زمانے کا مقتضا اور ایک ہے شریعت کا مقتضا تو اگر کوئی اجتہاد شریعت کے تقاضے کو اور اثر کے تقاضے کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دے اثر حاضر کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے میں تطبیق پیدا کر دے تو ایسے اجتہاد کو ہم پسند کریں گے قبول کریں گے لیں گے گوارہ کریں ہاں اگر اجتہاد کے ذریعے شریعت کا کوئی تقاضہ پامال ہوتا ہے اور کوئی اثری تقاضہ متصادم ہو جاتا ہے تکرا جاتا ہے شریعت تقاضے سے تو ہم ایسے اجتہاد کو رد کر دیں گے یہ اجتہاد مردود ہوگا ایک مثال میں دوں کہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ سے روزہ شروع کیا جائے اور اور صبح صادق سے عجوب امساق کے پیش نظر امساق کیا جائے یہ ہے شریعت کا تقاضہ اثری تقاضہ یہ ہے کہ عید کی جو تقریب ہے عید کا جو تہوار ہے وہ پورے عالم اسلام میں ایک ہو سارے مسلمان آنے عالم متحد ہو کر ایک دن عید منائیں تو اگر شریعت تقاضہ متصادم نہیں ہو رہا ہے اثری تقاضے سے تو ہم کیوں نہ اس استحاد کو لے لے جو ان دونوں تقاضوں کے درمیان تطبیق پیدا کرتا ہے تطبیق پیدا ہو سکتی ہے دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی آفتہ نہیں تھے اتنے کی آج ہیں آج پوری دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمارے ایک شاعر دوست مالے گاؤں کے سلیم جہانگیر نے بڑی اچھی بات کہی دور جدید کی جو تیز رفتاری ہے جو ترقی ہے اس کو ایک شیر کے اندر سمویا ہے کہتا ہے نئی رت رت صحیفہ بولتا نئی رت کا رت موسم نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لیم لمحہ بولتا ہے وہ خبر جو مہینوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی تھی آج لمحوں میں وہ خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتا ہے یعنی زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے احکام میں لچک پیدا ہوتی جاتی ہے احکام میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے سائنٹسٹ ماہر فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب تلو ہوا اس سے پہلے کب نکلا تھا اور اب کب نکلے گا سمندری توفانوں اور سونامی وغیرہ کی معلومات ہمیں پیشگی مل جاتی ہے ہمارا دور اس قدر ترقی آفتہ ہو چکا ہے لیکن یہ بہت بڑا علمیہ رہا ہے ہم مسلمانوں کا کہ نئے مسائل کے بارے میں ہمارا رویہ ہمیشہ آساتی نہیں رہا ہو ہمیشہ آساتی رہا ہے بہت خوبصورت جملہ ہے یاد رکھ اس ریل جب ایجاب ہو کر کے سامنے آئی تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فتوہ دیا کہ یہ دابعہ کے حکم میں ہے چوپائے کے حکم میں ہے اور جب یہ چوپائے کے حکم میں ہے تو اس پر فرض نماز آدھا نہیں کی جا سکتی آج فرض نماز لوگ آدھا کرتے تبلیغی حضرات تو راستے میں کھڑے ہو جاتے اس کو باثروم میں جانا ہے اس کو کیا تکلیف ہے اس کو کیا پریشانی ہے کیا لینا دینا ہے ان کو جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عبادت سے کسی ریف نہ پہنچائی جائے لیکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز ہی کے اندر پورا اسلام آج بھی اگر بادے آزان مغرب کوئی دو رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے اہل حدیث عوام بھی اس سے مانوس نہیں تھے تاجب کی نگاہوں سے دیکھتے تھے لیکن آج بھی ہنفی مساجد کے اندر تو تاجب کی نگاہوں سے دیکھا ہی جاتا ہے جبکہ صحابے کرام اس پر آمل تھے ہر دو ازانوں کے درمیان وہ دو رکعت پڑھتے تھے پہلے رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا کر لوگ دعا قنوط پڑھتے تھے اور اب ثابت ہوا کہ قنوط وطر یہ رکو سے پہلے ہیں اب تاجب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں رویت حلال کا جو مسئلہ ہے وہ اسی قبیل کا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا کہ نصوص و سریحہ دونوں طرف نہیں ہے اس بات کی طرف بھی نہیں اور نفی کی طرف بھی نہیں لیکن اشتہاد کے ذریعے اگر اصری تقاضے اور شرعی تقاضے میں مطابقت ہو جاتی ہے تدبیت پیدا ہو جاتی ہے تو پورے عالم اسلام کی ایک رویت پر اتفاق کیا جا سکتا ہے ایسا ممکن ہے جیسا کہ میں بھی دلائل سے واضح کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام ایک چیز کو بہت برا سمجھتے تھے وہ چیز کیا تھی اختلاف آج ہمیں مورید الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اختلاف اور فتنہ انہوں نے اختلاف اور فتنے کے حقیقی مفہوم کو سمجھا بھی ہے منحجی اختلاف ہے عقیدے کا اختلاف ہے جب منحجی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا اختلاف نہیں ہے تو اس طریقے کے اختلافات تو صحاب اکرام کے زمانے میں بھی موجود تھے تو کیا اسے بھی اختلاف مضموم کہا جائے گا اس اختلاف کی تو اجازت آج کی ہے جیسا کہ پہلے تھی اور یہ کہوں پورے عالم اسلام کی ایک ہی رویت ہونی چاہیے میں پوچھتا ہوں کی وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اتحاد کی یا انتشار اور افترہ کی کیا تمام مسلمانہ نے عالم کو متفق کرنا اور متحد کرنا یہ فتنہ ہے میں پوچھتا ہوں کی اگر یہ اختلاف ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے رحمان کا فضل ہے یا نہیں کیا اس میں اللہ کی رضا ہے رضا اللہ ہے یا رحمان کا فضل ہے یا نہیں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ تمام مسلمانہ نے عالم کو متحد اور متفق کرنے کے لئے ہو رہی ہیں اسے فتنے سے تعبیر کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتفاق کو الفت کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اتحاد کو اللہ نے نعمت کہا ہے اور ایک حدیث پہلے ملاحظہ کریں اور اس کے بعد دوسری حدیث سمات کریں تو پتا چلے گا کہ اختلاف مضموم سے صحابے کرام کو انتشار اور افتراق سے صحابے کرام کو کتنا تنفر تھا تشتت اور پراغندگی کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے حدیث ملاحظہ وَعَنْ أَبِدْدَرْدَائِ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْزَلَ مِن دَرَجَةِ السِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُ بَلَا یا رسول اللہ قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيِّن وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَ رواح عبو دعود تھی کتاب العدب حضرت امام عبو دعود اس حدیث پاک کتاب العدب میں ایسے ہی لائے ہیں حضرت عبو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں شارہین کہتے ہیں کہ یہاں نفلی عبادتوں کا تذکرہ ہے جو نماز سے افضل ہو جو روزوں سے افضل ہو جو صدق و خیرات سے افضل ہو صحاب اقرام نے حیرے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ چیز کون سی ہے جو روزوں سے بھی افضل ہے صدق و خیرات سے بھی افضل ہے نماز سے بھی افضل ہے آپ نے فرما اصلاح ذات البین آپسی تعلقات کو بہتر بنانا لوگوں کو افتراق اور انتشار سے دور رکھنا اور ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنا اس لیے کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ افتراق اور انتشار سے سر موڑ جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال موڑ جاتے ہیں بلکہ دین کا سر گنجہ ہو جاتا ہے دین کا سر موڑ جاتا ہے دین ٹکلا ہو جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد اندازہ لگائیے کہ صحابے کرام کوئی اختلاف اور انتشار اور پراغندگی سے کس کا درنفرت تھی رویت حلال کے باب میں آپ دیکھئے کہ یہ امت مسلمہ کتنی پراغندگی اور انتشار اور افتراق کا شکار مرکز مرکزی سطح پر تو رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے کس کو معلوم نہیں مرکزی سطح پر رویت حلال کمیٹی کا فقدان ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے رہا مقامی کمیٹیوں کا حال تو وہ بہت ہی برا ہے یہ خود آپس میں دوسرے سے برسر پیکار ہیں باہم دست و گریبہ ہیں اور ملک کے نام پر ایسی رویت حلال کمیٹیاں داغدار دھبا ہیں ملک کا وقار جوتے میں دال بٹنے کے محاورے کے مصداق بن کر رہے جوتے میں دال بٹ رہی ہے ہر رویت حلال کمیٹی میڈیا کے سامنے اپنی ڈیڑھ کی مسجد لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور تین تین عیدے کرنا اس قدر مذہبہ انگیز اور مذہبہ خیز بن کر رہ جاتا ہے کہ غیر بھی انگوشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی مذہب اسلام ہے جو اتحاد کا دائی ہے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے کتنا کوش ہیں سو ہم نے ثابت کیا کہ شریعت کا جو تقاضہ ہے جو منش شریعت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آنے عالم کے درمیان اتحاد پیدا کیا جائے ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ موجود نہیں تھے لیکن وسائل جب موجود ہو جائے تو پھر عجوب کا درجہ وہ چیز حاصل کر لیتی ہے وسائل سے بھی عجوب ثابت ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ فقر کا ایک اصول ہے کہ تغیر زمان سے تغیر احکام ہو جاتے احکام بدل جاتے کچھ لوگوں نے تو کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے حالانکہ تکفیر کے معاملے میں ہمارے اسلاف کا رویہ بہت ہی مہت آت رہا ہے لیکن اب احتیاط رہ کہا گئی اس جمعیت کے اندر نجانے کیا کیا خرابیاں ان کے اندر در آئی ہیں اور اس خرابی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے کہ اب تکفیری معاملے میں بھی انہوں نے سلف کا منہ چھوڑ دیا ہے یہ کیسے سلف ہی ہیں تکفیر کے باب میں اسلاف کا رویہ بہت ہی مہت آت رہا ہے سنا ہے کہ لوگوں نے کفر کا فتوہ تک دے ڈالا ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ پورے عالم اسلام کی ایک رویت کا موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور رویت حلال کو عالم گلوبلائزیشن عالم گریت اور آفاقیت دینا چاہتے میں کہتا ہوں جب مسئلہ اشتہادی ہے تو پھر یہ تکفیر کا معاملہ کس خانے میں درج کیا جائے اور چلیے یہ کوشش کرنے والے لوگ اگر تنہا ہوتے تب تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش تھی لیکن معاملہ یہاں دوسرا ہے دگر ہے نمن تنہا دری میخان مستم جنیدو شبلیو اتار ہم مست اس میخانے میں میں تنہا نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کا موقف یہی ہے یا ان کے الفاظ سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے ان کی عبارات سے ان کے اقتباسات سے اس موقف کو تائید ملتی ہے مثلاً نواب صدیق حسن خار رحمت اللہ اللہ کوئی معمولی شخصیت ہیں انہوں نے اپنی کتاب روزت الندیہ میں بڑی پیاری کتاب ہے میرا خیال ہے کہ اس کے دروس رکھے جانے چاہیے مساجد کے اندر روزت الندیہ حضرت فرماتے ہیں دیکھے اپنے موقف کے اوپر تائید بھی لارہے ہیں احبارت دیکھے اروز ندیہ کی ادھا رآہ اہل بلد لز سائر البلاد المواف قط ووجہ بسیام لرویت والافتار لرویت وہی خطاب لجمیل فمن رآہ منهم فی ای مکان کان ذالک رویت لجمیع یہ پوری کی پوری عبادت ہے میں نے پوری دیانت کے ساتھ آپ حضرات تک پہنچا دی ترجمہ کیا ہے اگر اس کو دیکھ لیں اگر وہ لوگ کوئی بھی دیکھ لے بلکہ کیوں کہ یہ اگر رآہ اہل بلد کسی ایک شہر کے لوگ حلال دیکھ لیں چاند دیکھ لیں تو لذیم السائر البلادی الموافقہ تو تمام شہروں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہے پہلی بات دوسری بات وہ وجہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا اس کی وجہ ہے اس کی توجیح ہے اس کا سبب ہے کیا ال احادیث المسرح میں نے تو کہہ دیا کہ نصوص سریعہ موجود نہیں ہے اپنے علم کے مطابق حضرت فرما رہے ہیں احادیث سریعہ موجود ہیں وَوْوَجْهُ الْأَحَادِيث المسرح بے افت بے سیامی لیرویتی بے سیامی لیرویتی یعنی یعنی روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے وَالْإِفْتَارِ لِرویتِ ہی اور روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ حدیث سراحت کرتی ہے کہ اگر ایک شہر کے لوگ چاند دیکھ لے تو تمام شہر والوں کے اوپر اس کی موافقت لازم ہو جائے گی اور آگے فرما رہے کہ سومو لے رویتی جیسا کہ ابھی میں حدیث ریفر کروں گا یہی حدیث وَحِیَ خِتَابٌ لِجَمِيلُمَّ تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر تم لوگ روزہ چھوڑ دو چاند دیکھ کر کے یہ خطاب تم لوگ لِجَمِيلُمَّ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے کسی خاص شہر والوں کے لیے نہیں ہے کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے وَحِیَ خِتَابٌ لِجَمِعِ الْأُمَّ یہ خطاب تمام امت کے لیے ہے فَمَن رَآَهُ مِنْهُم فِي اَيِّ مَكَان چاند کو کوئی کسی بھی جگہ دنیا میں دیکھ لے تو کان ذالک رویت لِجَمِعِهِم تو تمام لوگوں کے لیے لازم ہوگی اور تمام لوگوں کے لیے یہ رویت مُتَبَر ہوگی تو یہی لوگ کافر کیوں ہوگئے تکفیری فتوہ انہی کے اوپر کیوں آیا اس لیے کہ اس میغانے میں تنہا ہمی لوگ تو نہیں ہیں دوسرے لوگ بھی تو ہیں چلیے دیکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علی کو ان کی کتاب ہے احناف کے لیے بہت بڑی پریشانی آگئی ہے اس معاملے میں ان کو ہمارے ساتھ ہو جانا چاہیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علی اپنی کتاب جو موطہ امام مالک کی موطہ کی شرح ہے المسوہ اس کے اندر لکھتے ہے فالاقوہ عند الشافعی یلزم حکم البلد القریب دون البعید وعند اب حنیفة یلزم مطلخا کہتے ہیں کہ زیادہ قوی قول یہ ہے زیادہ قوی بات یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علی کے نزدیک کے دور کے شہر کی رویت مطبر نہیں ہوگی ہاں قریب کے شہر کی رویت مطبر ہوگی لیکن امام ابو حنیفة رحمت اللہ علی کے نزدیک کوئی تقیید نہیں کوئی تخصیص نہیں عام ہے یلزم مطلقا کہ امام ابو حنیفة رحمت اللہ علی کا یہ موقف ہے کہ خاص نہیں ہے یہ بلکہ مطلق ہے دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کے اندر چاند دیکھ لیا گیا تو امام ابو حنیفة رحمت اللہ علی کے نزدیک تمام دنیا کے لوگوں پر وہ رویت مطبر ہوگی اتنے بڑے امام کے اوپر یہ تکفیری فتوہ آ گیا ہے وہ نفیہ کے کیا رویہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں میں نے جو بات تھی وہ پیش کر دی اللہ میں شوقانی صاحب بن نیل الاعتار کوئی بہت معمولی شخصیت نہیں ہے بہت عظیم شان شخصیت تھی ان کا بھی یہ موقف ہے نیل الاعتار کے اندر عبارت دیکھئے اذا رآہ اہل بلد رواہ المسلمون اللہ اگر اس کو ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے ایک شہر والوں نے دیکھ لیا ہے اذا رآہ اہل بلد رآہ المسلمون تو دنیا کے تمام مسلمانوں نے سمجھ دیکھ لیا صاحب نیل الاعتار کا بھی یہی موقف ہے اور علامہ ابن تیمیہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کون واقف نہیں ہے اسلام کے اس عظیم مفقر سے ان کا بھی یہی قول ہے فتاوہ ابن تیمیہ کے اندر دیکھ لیا جائے ایک جملے سے اسی طرف اشہرہ ملتا ہے جملہ یہ ہے لِأَنَّهُ رَآَاهُ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَتِ قَرِيبٍ اَوْ بَعِيدٍ وَجَبَ السَّوْمُ یہ فتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے کیونکہ اس کو دیکھ لیا ہے کسی بھی جگہ کے اندر کسی آدمی نے بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ دنیا کی کسی بھی جگہ نے اس کو دیکھ لیا ہے قریب ہو وہ جگہ یا دور ہو قریب پہ تعلق مکان سے ہے بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَمْكِنَةِ یہ رویت چاہے قریب ہو یا بعید وَجَبَ سُومُ تو سوم یعنی روزہ واجب ہو جائے گا دیکھو یہاں اختلاف مطالع کا کوئی اعتبر نہیں ہے چاہے قریب ہو یا بعید ہو اور یہ مطلع کا لفظ آیا کدھر سے تو شریعت میں کہیں نہیں ہے لہذا اگر اسے میں ایک بیداد پر محمول لفظ مبتدع بولوں تو بیجا نہ ہوگا اجاد کر لیا گئے مطلع پھر اس کی اندازہ ہوا اب آئیے ان احادیث کی طرف اور ان میں میں تطبیق دینے کی کوشش کروں گا تطبیق پسند آجائے تو عمل ضرور کیا جائے حدیث ملازو حدثنا محمد ابن زیاد قال سمعت ابا حریرت یقول قال نبی صلی اللہ علیہ سلم او قال ابو القاسی اللہ کیا احتیاط ہے کہتے ہیں منکرین حدیث کہ حدیث کا مجموع غیر معتبر ہے قرآن کی طرح اس میں احتیاط کہاں برتی گئی ہے احتیاط دیکھ رہے ہیں ترجمہ کر رہا ہوں میں پہلے پوری حدیث دیکھ حدث محمد ابن زیاد قال سمعت ابا حریرت رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال ابو القاسم سوم لرویتہی وافتر لرویتہی فین غبی علیکم فأتمل عدت شعبان سلسین رواہ البخاری فی کتاب السیام امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب السیام کے اندر لائیں جہاں روزوں کا بیان ہے ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ابو حریرہ فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں قال النبی نبی نے کہا یا انہوں نے کہا کہ ابو قاسم نے کہا اللہ اکبر یہ حتیات دیکھ رہے ہیں قال رسول اللہ بول دو قال نبی بول دو قال ابو قاسم بول دو سب کا مصداق تو ذات نبوی ہے نبوی قاسم بول جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مراد اس سے نبی بولو النبی نبی کریم کی ذات گرام مراد رسول اللہ بولو تو رسول اللہ صلی اللہ سے مراد ذات نبوی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قال نبی انہوں نے کہا یا قال ابو قاسم کہا اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث کے مجموعے کو حدیث جو جمع کیا گیا اس میں کس قدر احتیاط بڑھتی گئی ہے جو کچھ انسان کی بسات میں تھا اس کی استطاعت میں تھا جتنا اسے مکلب بنایا گیا تھا اتنی تو کوشش اس نے احادیث کے جمع ترتیب تدوین و تبویب میں کر ڈالی ہے اللہ یکلیف اللہ نفس ان اللہ صاف ایس لہ اسی پر ہوگا اللہ انسان کو اتنا ہی مکلب بناتا ہے جتنا کی اس انسان کے اندر استطاعت ہوتی ہے اس ساتھ ہوتی تو ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن زیاد نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو کی وہ فرماتے ہیں کیا کہا نبی صلی اللہ صلی اللہ نے سوم لرویت ہی تم لوگ حلال دیکھ کر کے روزہ رکھو اور حلال دیکھ کر کے روزہ توڑ دو فَإِن غُبِّ عَلَيْكُم اگر دکھائی نہ دے ایک جگہ غمہ کا لفظ ہے غبیہ غبیہ غمہ کا مطلب بدلی بدلی آجائے غبیہ کوئی وجہ ہو چھپا غبا یو غبی تغبیہ مانے چھپا دینا تو چھپا دینا تو اگر حلال تمہارے اوپر چھپا دیا جائے فَإِن غُبِّ عَلَيْكُم اگر چھپا دیا جائے تو کیا ہونا چاہیے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَسِين تو شعبان کی تعداد تیس پوری کرلو یہ حدیث ہی یعنی اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہیں تو ایسا کرلو چاہت دیکھ کر کے روزہ رکھ لو اور چاہت دیکھ کر کے روزہ چھوڑ دو اگر چھپا دیا جائے تو تم شعبان کی تعداد تیس کرلو شعبان کا مہینہ تیس کا کرلو اگر تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے تو ایسا کرلو تمہارے پاس وسائل نہیں ہے تو ایسا کرلو لیکن اگر تمہارے پاس وسائل ہوں اور تمہارے پاس ذرائع ہوں تو کیا تم فلقی حساب کو پیش نظر رکھ کر پوری دنیا کی ایک رویت تسلیم کر سکتے ہو اگر ایسا ممکن ہے تو کر سکتے ہو وسائل اگر نہیں ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل ہوگا ہمارے پاس ذرائع ترسل نہیں حدیث کے اوپر عمل ہوگا وسائل موجود ہیں ذرائع بلاک ڈیولپ ہیں تو پھر کس حدیث پر عمل ہوگا یہ تو حدیث تھی محمد ابن زیاد سے پھر ابو حریرس وسائل اگر ہوں تو فلقی حساب کا اندازہ کر روزے رکھے جا سکتے ہیں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں دلیل دلیل اس طرح ہے حدیث سعید ابن عمر انہو سمیع ابن عمر انہو قال سند حدیث سعید ابن عمر انہو سمیع ابن عمر انہو انہو قال انہو امت امی لا نکتب ولا نخصب الشہر هاکذا و هاکذا یعنی مرہ تسعة و اشرین و مرہ سالاثین رواہ البخاری تھی کتاب السیام یہ روایت بھی اتفاق سے امام بخاری رحمت اللہ کس کتاب السیام کے اندر لائے یہ بھی روزوں کے بیان پہلی روایت ابو حررہ سے جس سند میں محمد ابن زیاد ہیں وہ بخاری کتاب سوم کے اندر موجود ہے اور یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت بخاری کتاب السوم میں ہے آگے پیچھے کیا ہے ترجمہ کیا ہے سعید ابن عمر کہتے ہیں سنا ابن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں انہو امت امی ہم ناخاندہ قوم جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ الامی امی کیسے بولتے ہیں جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے وہ الامی انہو امت امی ہم ناخاندہ قوم ہیں امی قوم ہیں لا نکتب ولا نحصب دونوں کا میں ایک ساتھ ترجمہ کرتا ہوں ہم نہ لکھ سکتے ہیں نہ حساب لگا سکتے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ ہوا ایک ساتھ اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے ہم حساب کتاب نہیں جانتے ہم حساب کتاب نہیں جانتے کیونکہ ہم ناخاندہ قوم ہیں اس وجہ سے ہمیں حساب و کتاب نہیں آتا تو حساب و کتاب جب نہیں آتا تو ہم یوں کرتے سیدھا سا مسئلہ مہینہ ایسا کر لیتے ہم اشارہ ہے کہ اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو پھر فلقی حساب کے اندازے سے تم روزہ رکھ سکتے ہو اور روزہ توڑ بھی سکتے ہو ورنہ انہ امتن امیہ تا مفاد میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے انہ امتن امیہ کے بات لا نکتب ولا نحسب علماء اس کے اوپر غور کرے میں کہا تک اس حدیث کی گہرائی میں جا سکا ہوں علماء بھی غور کریں انہ امتن امیہ لا نکتب ولا نحسب اشار حاکدہ و حاکدہ حاکدہ و حاکدہ کیا مطلب ہوا یعنی مرتن تسعات و اشرین و مرتن سلخین مہینہ انتس کا کر لیتے ہیں ہم لوگ یا تیس کا کر لیتے ہیں تشریح آگے آ رہی ہے حاکدہ وہاں کبھی انتس کا کر لیتے ہیں کبھی تیس کا کر لیتے ہیں لیکن اگر حساب و کتاب ترقی یافتہ ہو جائے تو تم فلقی حساب کے اندازے سے دو حدیث اور پیش کرتا حدیث دونوں حجیب باتیں دونوں بخاری میں ہیں اور دونوں عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت عبداللہ عمر پہ پیش کر رہا ہوں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعال عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال الشہر تیسعون و عشرون لیلتن فلا تسوم حتی تروہ فین غم علیکم فعتمل العدت ثلاثین رواہ البخاری فی کتابی سو ترجمہ پہلے دیکھیں غور سے سننے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے الشہر تیسون و عشرون لیلتن انتیس دن کا بھی ہوتا ہے انتیس راتوں کا بھی ہوتا ہے فلا تسومو تو تم لوگ روزہ نہ رکھو حتی ترہو یعنی حتی ترہو الحلال جب تک تم لوگ دیکھ نہ لو حلال کو تب تک روزہ نہ رکھو فین غم علیکم اگر بدلی بدلی چھا جائے تو فاکمل العدت ثلاثین تو تم لوگ شابان کے مہینے کو تیس بنا لو یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے برابر اب عبداللہ ابن عمر کی دوسری روایت جو بخاری نے ذکر کی ہے اس طرح ہے وَعَن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم زکر رمضان فقال لا تسومو حتی ترول حلال ولا لَا تُفْتِرُو حَتَّى تَرَوْهُ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدِرُوْلَ رواہ البخاری فی گتاب السوم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے رمضان کا ذکر فرمایا رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا فقال ذکر رمضان فقال رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لَا تَسُومُ روزہ نَرَكُو حَتَّى تَرَوُ الْحِلَالَ یہاں تک تم چاند کو دیکھ لو وَلَا تُفْتِرُو حَتَّى تَرَوْ روزہ توڑو بھی نہ جب تک دیکھ نہ لو فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے فَقْدِرُو لَا تو تم قدر کرلو اندازہ لگا لو کیا یہ فلقی حساب کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا جب معاملہ اشتحادی ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ فَقْدِرُو لَا اس کا اندازہ کرلو اس کے لیے اندازہ کرلو لَهُ بھی قابل ہے کہو رہے لَا ام زبرلہ لَهُ اس کے لیے تم اندازہ کرلو فَقْدِرُو نہیں ہے یا فَقْدِرُو نہیں ہے فَقْدِرُو لَهُ اس کے لیے تم اندازہ کرو اندازہ عام ہے فلقی حساب تاندازہ کر کے روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور اختار بھی کیا جا سکتا ہے میں حوالہ دیتا ہوں ایک عالم کا جو علومِ اثریہ کے اوپر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں مولانا کبیر الفوزان ان کی ایک کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادات یہ کتاب پڑھی جائے کبیر فوزان کی کمری کائلینڈر اور عبادات یہ کتاب ہے کمری کائلینڈر اور عبادات اس کتاب کے اندر انہوں نے مستند مراجع مستند مصادر مستند مآخذ سے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کی فلکی حساب کو یاد رکھا جائے مستند مآخذ مستند مصادر اور مستند مراجع سے انہوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ فلکی حساب کو اسلامی آیاد و تقاریب و مواسم و عبادت عبادات کی تفصیل یہ جیسے عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے عرفہ کا روزہ جی چاہتا ہے یہاں ایک حدیث پیش کر دوں پہلے بات مکمل کر لیتا ہوں عرفہ کا روزہ آشورہ کے روزے عیدین کی تائین عید الفطر کی تائین اور عید العوحہ رمضان اور دیگر اسلامی تقریبات اور آیاد کے تائین میں موتبر مانا گیا ہے کس کو فلکی حساب کو انہیں کہا تھا نہیں ان میں ان کے تائین میں موتبر مانا گیا ہے اور انہوں نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے وہ کتاب پڑھی جائے انہوں نے تبیر فوزان نے شرعی اور منطقی دونوں اعتبار سے کمری مہینے کو رویت حلال کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے یہ عجیب بات ہے کیسیٹ کو ریوائز کر کے سنتے روگے بات واضح ہو جائے گی وہ کتاب پڑھی جائے تو فقد دیرو لحظ میں نے یہ استدلال کیا ہے کہ فلقی حساب کا اندازہ کر کے پورے عالم اسلام کی ایک رویت مانی جا سکتی ہے تسلیم کی جا سکتی دو روایتیں اور پیش کرتا ہوں ایک روایت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی تاب السوم کے اندر لائے ہیں حضرت ابو اور دوسری روایت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ صلی دونوں روایتوں کو بھی دیکھئے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں روایتوں کو پیش کروں وہ آیت کریمہ بلکہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں خطبہ مسرونہ کے بعد تلاوت کیا تھا اس کی ایک سرسری کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں یہ اہلہ یہ حلال کی جمع ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند اور حلال میں فرق ہے چاند کہتے ہیں مون کو انگریزی میں اس کو مون بولتے اور حلال کو کیا بولتے کریسنٹ ظاہر ہے کہ چاند میں اور حلال میں فرق ہے علماء معتبر اور مستند علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مہینے کی شروع کی جو تین تاریخیں ہوتی ہیں یہ یوں کہو کہ مہینے کے شروع کے جو تین دن ہوتے ہیں ان تین دنوں کے اندر تین راتوں کے اندر شاد کو حلال کہا جاتا ہے تین دن اور جمع کم سے کم تین کے لئے ہوتی ہے یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کے بارے میں اور یہ جمع ہے حلال کی اور جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے تو از ہری کب یہ کہنا وہ تو کہتا چار دن مہینے کے دو ابتدائی دن اور بیچ میں 26 تائی سے تو چار کا قائل ہے اللہ مجوہری یہ تو تین دن کا قائل ہے کہ شروع کے جو تین دن ہے تین جو راتیں ہیں ان میں تینوں دن کے چاند کو حلال کہا جائے گا بقیہ دنوں کے چاند کو قمر کہا جائے فل مون ہو جائے تو بدر کہہ لیجی لیکن تین دن شروع کے جو ہیں ان راتوں میں حلال رہتا ہے اور دوسری توجی یہ کر لیجی ہے کہ اہلہ سے مراد منازل قمر بارہ بروج اس کی طرف تو اللہ ابن تیمین نے بھی اشارہ کیا بارہ بروج منازل قمر لیجی ہر ایک منزل میں چونکہ پہنچتا ہے وہ اس وجہ سے اسے اہلہ کہا گیا اب جواب کیا دیا جا رہا ہے یہ کہے کے لیے ہے یہ یہ حلال کہے کے لیے ہیں جواب دیا جا رہا ہے قل ہی مواقیت الانس میکات کی جمع مواقیت اور میکات یہ اس میں عالی ہے مفعال کے وزن پر اس میں عالی ترجمہ کیا کریں گے بڑا خوبصورت ترجمہ میں لوگوی کر رہا ہوں گرامیٹیکل ترجمہ میکات کی جمع ہے کیا ہوگا دنوں اور تاریخوں کے جاننے کا اور آگے حج ہے حج کے موسم کی ترجمہ کا ذریعہ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں میکات اس میں عالی ترجمہ کیا ہوا دنوں اور تاریخوں کو جاننے اور خاص طور سے موسم حج کو جاننے کا آلہ ہے جاننے کا ذریعہ ہے اس لئے کہ آلہ ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا کسی چیز تک پہنچنے ایک نکتہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تو فرما دیا تھا کہ یہ جو چاند ہیں یہ تمہارے دنوں اور تاریخوں کو جاننے کا ذریعہ ہیں بات ختم ہو گئی تھی یہ بعد میں اس تعمیم کے تخصیص کرنے کی کیا ضرورت تھی مواقع تو لنناس تو ہو گیا تھا اب حج کہنے کی کیا ضرورت تھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توقیت زمانی کو متصل کرلو مکان واحد سے منطقی زبان میں توقیت زمانی کو یا اصل تائین زمانی کو ہماہنگ کرلو متصل کرلو مکان واحد سے یعنی مقام حج سے یعنی مکہ مکرمہ سے کہاں کی روح اتنو طبر تعمیم تخصیص بادت تعمیم کا فائدہ اور لنناس کہا گیا تمام لوگوں کے لئے مواقع جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ روح حلال کو اولمہ کیا جا سکتا ہے اس کی گلوبلیزیشن ہو سکتی ہے اسے عالم گریت اور آفاقیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے آیتِ کریمہ بھی اشارتاً اس بات کو بتا رہی ہے اب آئیے ان دو حدیثوں کی طرف پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ سے دوسری حدیث حضرت عائشہ سے حضرت ابو حریرہ والی روایت امام ترمیزی کتاب السوم ملائے ہیں اور حضرت عائشہ والی روایت تمام بحقی السونر القبرہ کے اندر لائیں ابو حریرہ والی روایت جو ترمیزی کتاب السوم کے اندر یوں ہے وَا نَبِي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ النَّبِي صلی اللہ وَلَيْهَ سَلَّمَ قَال اَسْصَوْمُ يَوْمَ تَسُومُون وَالْعَوْحَا يَوْمَ تُزَحْرُون وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْتِرُون روایت ترمیزی بھی کتاب السوم غور سے دیکھیں اس حدیث پاک کو حضرت عائب حریرہ فرمارے کہ نبی اکریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ روزہ اس دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو قربانی اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو اور افطار اس وقت ہے روزہ توڑ دینا اس وقت ہے جس دن تم روزہ توڑ دیتے ہو کیا یہ حدیث اشارہ نہیں کر رہی ہے رویت کے علمگیر ہونے اور آفاقی ہونے دوسری روایت جو حضرت عائشہ سمروی اس طرح ہے وَالْعَوْا عائشَة رضی اللہ تعالی عنہ قالت تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت یوم یعرف الامام میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا کنفیوز تھا کنفیوز تھا کہ یہ یعرف ہے یعرف ہے بہرحال میں اس کو یعرف پڑھ رہا ہوں گریمر کو پیش نظر رکھ کر کے کہ اگر یہ باب افعال سے ہے تو باب افعال کہ ایک خاصیت سلب ماخذ ہے اور ایک خاصیت اس کی بلوغ ہے جیسے کہا جائے امسر اے دخلت فی مصر یعنی دخلت مصر میں مصر میں داخل ہوا امسر 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 اے دخلت فی مصر میں مصر میں داخل ہوا تو عرف یعرف اعراف کا مطلب عرف کرنا عرف میں داخل ہونا بہرحال اگر یعرف ہو یعرف تو مجھے کوئی اسرار نہیں تو عرف یوم یعرف الامام عرف اس دن جس دن امام عرف کرتا ہے اور قربانی اس دن جس دن امام قربانی کرتا ہے یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی روی تمام عالم اسلام کے لئے موتبر مانی جا سکتی ہے اب آخری ایک بات میں ارض کر دینا چاہتا ہوں جو بہت بنیادی ہے اس پر اسلام کے ایک عظیم محقق جن کی بہت ساری کتابیں ہیں غازی وزیر وہ بھی اس مسئلے میں بہگ گئے ہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں کیا کہتے ہیں وہ بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہتے ہیں کہ پرض کیجئے کہ ہوای آئیلنڈ میں مغرب کا وقت ہو گیا آئیلنڈ ہوای آئیلنڈ مغرب کا وقت ہو گیا آئیلنڈ 6 بج رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہوای آئیلنڈ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور شام کے 6 بج رہے ہیں رویت ہو چکی ہے چاہ دیکھا جا چکا اور جمعہ کا دن سورج غروب ہوا جمعہ کا دن لگ چکا ہے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو میرا اعتراض یہ ہے کہ جب ہوای آئیلنڈ میں فرض کیجئے کہ 19 اکتوبر تھا شام کے 6 بج جمعہ کی رات شروع ہوگی اور رویت ہو چکی تو اسی وقت نیوزی لینڈ میں 20 اکتوبر شام کے 4 بج رہے ہوں گے دن الگ ہو گیا غلطی کہاں ہو رہی ہے ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ انگریزی تاریخ بدلنے کا وقت جو رات کے 12 بجے سے ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ دوسرے دن یعنی 20 اکتوبر کی شام کو 4 بج رہے ہوں گے جبکہ کمری تاریخ کے مطابق اب بھی جمعہ ہی ہے دن نہیں بدلہ ہے اللہ اکبر منٹل ریزرویشن اگر ہو کوئی بات ذہن میں محفوظ رکھ کر کے اگر حدیثوں کو دیکھا جائے یا کوئی بات دیکھی جائے تو ایسی غلطیاں بڑے یہ ہوائی آئی لینڈ ہوائی آئی 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 دمون آئی آئی چاد یہاں دیکھا جا چکا ہے اور اس وقت جب چاد دیکھا جا چکا ہے ظاہر کے مغرب کا وقت ہے اور بج رہے ہیں ہوائی آئی آئی لینڈ کے اندر سکس چھ بج رہے ہیں سکس پی ام شام کے چھ بج رہے ہیں جمعہ کا دن ہے شام ہے جمعہ کا دن ہے مغرب کا وقت ہے چھ بج رہے ہیں شام ہے ہوائی آئی آئی لینڈ اب دیکھ ہوائی آئی لینڈ سے سعودی عرب کا جو وقت ہے اور وقت کے درمیان جو فرق ہے وہ تیرہ گھنٹے کا ہے اب یہ تیرہ گھنٹے آپ ذرا نیچے کی طرف آئی ہے تو اس وقت سعودی عرب یا میں سیون ای ایم ہو رہا ہوگا صبح سب 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 کے ساتھ بج رہے ہوں گے اور آگے بڑھ یہ سعودی سے نیوزی لینڈ کی طرف آئی نیوزی لینڈ میں سعودی عرب یا سنو گھنٹے کا فاصلہ ہے تو اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ دو گھنٹے کا فاصلہ ہے وہاں صورت پہنچنے پر دوسرا دن این ہفتہ شروع ہو جائے گا تو پوری دنیا کے اندر دن ایک رہتا ہے اب یہ سوال کہ عرب والے تو ایک دن آگے پیچھے ہو جاتے اسی گڑھ بڑی کی وجہ سے اگر پورے عالم اسلام کی رویت ایک ہی تسلیم کر لی جائے تو پھر ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جیسا کی ان صاحب سے ہوئی ہے جو بہت بڑے محقق ہیں میں تو ایک چھوٹا سا تالیب علم ہوں اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھ ہے اور عرب میں رہتے ہیں وہ اور بڑی بڑی کتاب لکھ چکے ہیں وہ لیکن منٹل ریزرویشن دیکھیں ایسے منٹل منٹل جو ریزرویشن والے بہت سارے لوگ ہیں اگر یہ ریزرویشن وہ ختم کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اصری تقاضوں میں اور شرعی تقاضوں میں تتابق ہو سکتا تطبیق ممکن ہے اور اس تطبیق سے شریعت کا منشہ پورا ہوتا ہے جو اتفاق اتحاد اور آپس میں ہماہنگی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اب میں دو احادیث بیان کر کے ایک کے اور اعتراض اور اشکال کو دور کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرائب جو ہے وہ شام گئے تھے وہاں سے آئے مدینہ کے اندر تو عبداللہ ابنی عباس سے کچھ بات ہو میں پوری حدیث پہلے پڑھتا ہوں پڑھو پوری حدیث پڑھتا پانی دیں اخبارنی قریب ان ام الفضل ابنت الحارس باسط الى معاویت بالشام قال فقدمت الشام فقضیت حاجت فست هل رمضان وان بالشام فرعینا الحلال لیلت الجمعہ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہری فسآلنی ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم ثم ذکر الحلال فقال مت رائیتم الحلال قلت رائیت لیلت الجمعہ قلت رائیت لیلت الجمعہ یعنی ابن عباس کے سوال پہ کہ تم نے جو ہے حلال کب دیکھا تو کہتے ہیں جمعہ کی رات کو اتنی بات سمجھ بھائی اب سوال کر رہے ہیں رائیت تم نے دیکھا کلت نام اور دیکھا ہی نہیں میں اور تمام لوگوں نے تمام لوگوں نے روزہ بھی رکھا اور حضرت امیر معاویہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی نے بھی روزہ رکھا قال اب ابن عباس کیا فرمارے وہ دیکھو ابن عباس فرمارے لیکن رأیناہ لیلت سبت فلا نزال نصوم حتی نکمل الثلاثین او نراہ فقلت افلت تکت فی برویت معاویہ وصیام قال لا حاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو دعوت کی کتاب السیام یہ روایت اسی طرح ابو دعوت کتاب السوام میں موجود ایک لفظ جدر ادھر نہیں یہ ٹائلی کر کے دیکھتے تھے خبر دیا مجھ کو قرائب وہ کہتے ہیں کہ حارس کی بیٹی ام الفضل نے مجھے معاویہ کے پاس شام میں بھیجا میں شام آیا انہوں نے جو چیزیں لانے کے لیے کہی تھی ان کی ضرورت میں نے پوری کر دی میں نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں لے لی لیکن رمضان وہی جو ہے رمضان کا چاند دکھائی دے دیا وہ آن اب شام اور میں شامی میں تھا ہم نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا پھر میں آخر مہینہ میں یعنی تقریبا پندرہ سولہ دن کے بعد مدینہ آیا آخر شہر یعنی آخر شہر رمضان رمضان کے مہینے کے آخر میں تقریبا پندرہ یا سولہ دن کے بعد آیا پندرہ سولہ رمضان کو آیا تو ابن عباس سے میری ملاقات تو ابن عباس نے مجھ سے پوچھا حلال کا ذکر کیا انہوں نے یہ پوچھا تم نے چاہ کب دیکھا تو میں نے کہا جمعہ کی رات کو تو کہا تم نے دیکھا کہا ہاں میں نے دیکھا اور میں نے لوگوں نے روزہ رکھا حضرت امیر مابیہ نے بھی دیکھا اور انہوں نے رات کو دیکھا ہے ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے رمضان کے اندر روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم تیس پورا کر دیں یا ہم چاند کو دیکھ لیں تو میں نے کہا حضرت امیر مابیہ کی رویت اور ان کے روزہ رکھنے سے آپ متفق نہیں ہیں وہ کفایت نہیں کرتی آپ کے لئے قال اللہ نہیں ہاکدہ امرانہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہاکدہ کا مشارون لے کون ہے بس مسئلہ یہاں صاف ہو جائے ہاکدہ اسی طرح اسی کا ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ حاکدہ کا مشارون لے کون ہے سو اس سلسلے میں اللہ ابن قدام المقدسی کا قول پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی مدینہ ہی کے رویت کے مکہ مکہ اور مدینہ ہی کے رویت کے قائل تھے انہوں نے حضرت معاویہ کی رویت کو تسلیم نہیں کیا ایک بات یہ حاکدہ کا مشارون لے یہ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے روزہ نہیں توڑیں گے اس لیے کہ رکھنے کے لئے روزہ ایک شاہد عدل کی ضرورت ہے اور یہاں شاہدہ عدل کی ضرورت ہے دو عدل گواہوں کی ضرورت ہے ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہم افطار نہیں کریں گے رسول اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا یہ تعویل اور یہ توجیح اللہ میں ابن قدام مقدسی کی ہے چھوٹا آدمی ہے اور اللہ میں شوقانی نے کہا تو تفسرہ بلکل بیلاغ ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قیاس ہے اور اس قیاس کو حدیث مرفو کے مقابلے میں قطان حجت تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے وہی جو میں نے دیا کہ چونکہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں اب کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینہ کا تقریبا سات سو میل کا ہے کیارہ سو کلومیٹر کا ایسا کچھ ہے فاصلہ اب اس وقت یہ ذرائع نہیں تھے جو اس لمحوں میں تی کر لیے جاتے ہیں یہ وسائل اور یہ ذرائع ابلا وسائل ترسیل نہیں تھے لہذا ان کا یہ کہنا حاق امران رسول اللہ صلی اللہ سلم ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا بجا ہے لیکن اس بات کو قطع نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں اور اس بات کو ایک اور حدیث سے میں مدلل کر دوں بات ختم کرتا ہوں حدیث دیکھے اس طرح ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی قال قال ان ابی عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی ان هو قال حدسنی عمومت من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ و صلی اللہ قال اغمی علينا حلال شوال فأصبح نا صیام رواہ ترمیزی پہ کتاب صوم حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا کچھ حساب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ حلال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا اغمی علی نے کسی وجہ سے مختفی ہو گیا ہمارے اغمی علی شوال کا چاند ہمیں دکھائی نہیں دیا ہم نے کیا کیا روزے رکھ لیے فاسبہ نصی آمن ہم نے صبح کی روزہ رکھتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا تھا یہ کوئی اثر کے ٹائم عید کا وقت ختم ہو چکا تھا عید کی نماز پڑھنے کا جو زوال سے پہلے آخر نہ میں آیا یہ کوئی چار پانچ اور اس کافلے نے یہ کہا کل انہوں نے چاند کو دیکھا ہے رسول اللہ نے یہ پوچھا کہ تم کتنی دور سے آئے ہو کامل سے آئے ہو کتنی دور سے آئے ہو تمہارے اور یہاں کے مطلے میں کوئی فرق ہے آپ نے کوئی سوال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی نے فورا حکم دیا کہ روزہ توڑ دیا جائے یہ لوگ باہر سے آئے ہیں انداز لگائیے رات میں ایک دن پہلے یہ لوگ چاند دیکھ کر کے چلے ہیں کتنے گھنٹے ہو گئے مغرب کے وقت اگر انہوں نے چاند یہاں تم نے چاند دیکھا ہے یہاں کے مطلع میں اور وہاں کے مطلعے میں کوئی فرق ہے نہیں کتنی دور سے آئے ہو کیا ہو کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ سنتے ہی کہ انہوں نے کل گزشتہ چاند دیکھا ہے آپ نے فورا حکم دے دیا فَآمَرَحُم دوسرے دن منائی گئی ان تمام دلائل کے پیش نظر کوئی بھی زی شعور اور زی اقل آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مسئلہ اگرچہ اجتحادی ہے لیکن اجتحاد ایسا ہے جو شریعت کے تقاضے اور اثر کے تقاضے میں تطبیق دے دیتا ہے لہذا اب یہ تطبیق چونکہ اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار کرتی ہے لہذا کیوں نہ اس اجتحاد کو تسلیم کیا جائے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ و خیر و حسن الجزا محترم حضرات سب سے پہلے اس بات کو سن لیں کہ نیچے سلر میں تمام حاضرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ بڑی شائستگی کے ساتھ کھانا کھانا کھاتے جائیں اس لئے کہ ہمارے فردوز بی سی جناب آیاز حمد صاحب اور جرام اکرم حمد صاحب اور ان کے والد محترم جناب نصیر حمد صاحب نے ایک بڑا انتظام کھانے کا کیا ہے اللہ انہیں جزا خیر اطاف فرمائے اور جناب زبیاللہ خریشی صاحب یہ وہ حضرات ہیں جو ہمیشہ جماعت کے لئے خرمانی دیا کرتے ہیں اللہ انہیں جزا خیر اطاف فرمائے اور ہمارے جناب سعادت صاحب زولین والے یہ بھی ہمارے خندے سے خندہ ملا کر ہر قسم کا تعاون فرماتے ہیں دوسرا ضروری اعلان یہ سماعت فرماتے جائے کہ شہر محسور میں توبہ ایڈوکیشن ٹرش کے نام سے ایک ٹرش خائم ہوا ہے جو دینی و اثری تعلیم کے لئے ایک ادارے کا قیام ہے اور چار اکر پر ایک بڑی زمین انہوں نے خریدا ہے جو نوود لاک روپے اس کی لاغت ہے اور اس کے تقریباً دو اکر جگہ کو ابھی انہوں نے ریجسٹر کر لیا ہے اور ایک کمیٹی ریجسٹر ہوئی ہے جس کے روح روان جناب فضیل شیخ شاہ امیر تاب ہے محمد عمر تاب تاب تاب